سلام سلام اکلے ملاد خوبستی کہہ رہاستی امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو خوش آمدید ویلکم ٹو ارول کن آو چینل ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو ہاں قائد آج ہمارے گھر پہ آ رہے ہیں مہمان ابھی نہیں بتاؤں گا کہ آج ہمارے گھر پہ مہمان کو نہ رہے آپ کو آج ایک لیٹیس نیوز بتاتا ہوں ابھی افتاری کے ٹائم مائلہ کو روزہ تھا یہ دیکھیں ابھی بھی نیند میں ہے یہ ابھی اٹھی ہے نیند سے اور ہماری مہدرجان بنا رہی ہیں افتاری افتاری میں کیا کا بنہ رہی ہے آج آج آپ مزے سے دیکھیں کہ یہ دیکھیں واہ 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 واہال مہدرجان اتنا خوبصورت چیزیں السلام علیکم گائے اس امید کے ساتھ ٹیک ہو گئے اور آج ہمارے گھر مہمانان ایمان ابھی نہیں پتا نا مہمانوں کا بتا نا بتا بتا تکокتا گئی ہو میں صبح سے میں اکیلے کام کرتی ہوں شوہرہ مائلہ بھی سو رہی ہے ان کو روزہ تھا نا کئی بار میں نے اس کو ہوتایا نہیں ہوتے گے پھر میں نے خود اکیلے ادھر بنایا تین گھنٹے ہو گئے ہمیں کچن میں ہو آقا جان کیسے آقا جان آسلام ہمارے طرف سے سارے گئیس کا اس کے بعد ایسے بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں برکت آگیا ماشاءاللہ یہ برکت آگیا دیکھو یہ رمضان کا برکت کی ایک دوسرے برکت مہمان آئے گا مہمان خود برکت ہے بلکل مگر مہمان تین دن اگر ہمارے گھر میں اس کے گھر کی نہیں جائے گا میں لکڑے لے لوں گا ایسے مطلب آقا جان کہتے ہیں کہ اگر مہمان تین دن میں واپس اپنے گھر نہیں گیا تو میں لکڑی اٹھا کے مہمان کو بیجوں گا تو مہمان اتنے خوبصورت لوگ ہمارے گھر پہ آ جا رہے ہیں تو ویڈیو کوئن تک دیکھنا ہے تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ مہمان تھے کون اوکے تو فائنلی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے مہمان افطاری پر پہنچنے والے ہیں تو ہمارے مہمان کون تھے وہ خوبصورت اور پیارے لوگ کون ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک لیٹس نیوز اور بتاتا ہوں کہ میری شرارہ بہن بھی آ گئی ہے اس نے روزہ رکھا ہوا تھا لیکن بات یہ ہے کہ وہ سہری کر کے جو سوئی تھی اب بھی افطاری کے ٹیپ اٹھی ہے وہ بھی میں نے اٹھایا کہ شرارہ برو اٹھے افطاری کرے فریش ہو یہ دیکھیں گائی اب بھی میری بہن فریش نہیں ہوگی میں سہری کے بات سوئی نہیں تھی نا تو میں گیارہ بجے سو گئی اس لیے زیادہ نینداری تھی پھر میں سو گئی اور مہمان کو دکھائیں گے کون ہے تو یہ ہمارے مہمان ہے زورجان سے ہائے سلام سلام بکلے ملد یہ ہماری خالہ جان بھی آئی ہوئی ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی پون کے چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے بچے اور یہ ہماری مائلہ برو یہ آگا جان یہ ہماری شرارہ برو اور یہ ہماری چھوٹی سی پیاری سی افطاری تو ابھی گائز میں آپ کے ایک اور چیز دیکھاتا ہوں کہ رامین نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے لیکن اس کو اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں افطاری کا خیال بھی ہے یعنی مصطفیٰ کے ساتھ یہ پپکی کھلنے کے لیے بیٹھ گئے کبھی والا اکاؤنٹ کا اوپر میں نے بہت زیادہ خرچے کم از کم بس پچیس لاکھ روپے میں نے خرچے کے ابھی اس کو اوپن نہیں ہو رہے اتنا پیسہ کہاں سے لائی ہے کہاں سے لائی ہے اتنا پیسہ اپنے گھڑتا بھیجتی ہے جو کہیں سے یہ تو لگے ہوئے ابھی گیم میں مجھے بھوک لگی ہے کیونکہ روزہ مجھے بھی تھا تو ابھی میں جاتا ہوں جا کے میں بھی تھوڑی سی افطاری کرتا ہوں ٹھیک تو گائز بات ابھی یہاں تک پلاو بھی بنائے جو کہ میرا اور ساری فیملی کا فیوریٹ ہے پسندیدہ ہے واہ 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 بہتا جانی تنا سارا بنائی ہے مزے دارس مزے دارس مزے دارس قائز جس نے کھانا ہے جلدی سے پہنچو ورنہ یہ سارا کا سارا ہم ختم کر دیں گے ٹھیک ہے چل 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 مزے دار مزے دار مزے دار ہاں تو گائز ابھی بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی آج تو مہمان نوازی پہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے ابھی آپ یہ دیکھیں سٹرابری کھرنی کیا مزے دار ہے ابھی ہم سٹرابری کھائیں گے کھرنی کھائیں گے شرارہ مہینہ لوگ ابھی نہیں ہیں چھوپ کر کے ہم جلدی سے چوری چوری کھا لیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اوکے اوکے بہت زیادہ مزے دار پیسی آر مزے دار مزے دار بہت مزے دار ہے آپ نے کھائیں نا کھا کے بتائیں کیسے موہدہ جل اب بتائیں کیسے مزے دار بھے 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 دار بھے بھے دار یہ محمد حسین نے بھی مالٹا کھانا شروع کر دیا ہے ہمارا مالٹا یہ رکھا ہے ہم بھی اس کو درہ چھی لیں گے ایسے تو نہیں کھا سکتے نا پاگل تھوڑی ہے نا پاگل تو نہیں ہے نہیں میں اور مزمل آج تو کمار کر دے گا کہ اگر سن رائسز مچ آج جتنے گا مزمل مجھے شیر اور کیک دے دیا میں سمجھاتا ہوں مطلب احسن کہہ رہا ہے کہ آج جو آئی پیل کا میچ چل رہا ہے نا کیک آر کا اور سن رائسز ہیدر آباد کا احسن بھائی نے کہا کہ مزمل بھائی آج بیٹ لگاتے ہیں چائے پینے کی اور ساتھ کے کھانے کی پاس چل کے تو احسن بھائی نے اپنی جو ٹیم ہے وہ سن رائسز ہیدر آباد چوز کی ہے اور میں نے جو چوز کی ہے وہ میری ٹیم ہے کیک آر اگر میں جیت گیا تو میں کھلاؤں گا احسن جیت گیا تو احسن پلائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم ملٹا کھا لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ابھی ہم میں اور مصطفہ آئے تھے مرکز میں بوتل لینے کے لیے ابھی یہ مجھے تنگ کر رہا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ بائیک مجھے دو میں نے چلانی ہے تو بھائی مرے لئے دعا کریں بھائی دعا کیجئے گا کہ میں خیر خریہ سے پہنچ جاؤں امیت نہیں ہے کہ یہ مجھے خیر خریہ سے گھر پہنچائے گا چلا بھائی چلا بھائی کس طرح چلاتا ہے یار یہ بھائی آرام دے آرام دے آرام دے یہ برباد کروائے گا مجھے برباد کروائے گا بھائی دعا کیجئے گا ٹھیک ہے ہاں 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 کیا ہوئی گائز فائنلی اللہ اللہ کر کے یہ واپس تو لے آیا ہے لیکن دو جگہ پہ ٹھوکتا تھا بھائی آج انہا لیلہ ہوتا تھا بھاچے کیا ہوں میں گائز یہ بوتل کے چکر میں زندگی جا رہی تھی آج بھائی زندگی میں پہلی اور آخری بار تیرے ساتھ بیٹھوں ادھر شکل دیکھا بھائی آج کے بعد نہیں بیٹھوں گا شکر ہے آپ کی دعا رنگ لے آئی یہ دیکھیں گائز بوتل ان کے لیے لے کے آگیا لیکن مجالوں کی گلاسوں میں ڈال کے پیئیں دیکھیں سارے موبیل میں لگے پڑے بیچاری بوتل کا کیا قصور ہے پیونا اس کو برو جان پیونا 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 شرارہ برو بوتل انتظار اس مادر جان یہ نہیں پیتنے تو ہم پی جائیں بتو یہ نہیں پیتے ہم ختم کر رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے ہاں تو جیسے آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ KKR اور سنرائزز ہیدر آباد کا میچ تھا جس میں بیٹ لگائی تھی میں نے اور احسان نے کہ میری KKR ٹیم ہو گئی اس کی سنرائزز ہیدر آباد میچ بہت ہی قریب پہنچ گیا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہار گیا ہوں اور احسان بہت کچھ ہو رہا تھا کہ سنرائزز ہیدر آباد پہنچ بال پہ ساتھ سکور بنا لے گا فائنلی وہ چار سکور سے ہار گئے ہیں ابھی احسان کی شکل دکھاتا ہوں اور اس پر صورت دکھاتا ہوں کہ کتنا پریشان ہے وہ ہار کے ٹھیک ہے احسان بہت کسی فیلنگ ہے یہ تم جادگری کرے گا نا کہتا ہے تم نے جادو کیا ہے سنرائزز ہیدر آباد نے جیتا ہوا میچ ہار گئے ابھی کیا کی آرڈر دی ہے بتاو سب کو چار تین دودھپتی اور ایک راس کے تو تین دودھپتی چائے جس میں میں مصفہ اور احسان خود دیں ہم نے کہا تھا شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ بلکل نہیں تھا یہ دیکھیں میری چائے مصفہ کی چائے احسان کی چائے ہاں جی تو گائے لیے ابھی ہم نے کیش نکلوا لیے ایٹی ایم سے پرچی بھی لے لیتے ہیں ابھی ہم آئے ہوئے ہیں سہری کرنے کے لیے شرارہ برو مائلہ برو اور زورا کے ساتھ ابھی ہم سہری کا سمان لیں گے سہری کریں گے پھر اس کے بعد گھر جا کے سو جائیں گے سو فائنلی گئے تبھی شرارہ نے دو افغانی برگر کا آرڈر بھی دے دیا ہے جیسا کہ پہلے بتایا ہے کہ ادھر ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو رہا ہے ماشاءاللہ سہری میں ہمیں کیا کیا چیزیں آج ملیں گی تینکیو برو جا تینکیو یہ ہمارے ابھی افغانی برگر تیار ہونے یہاں پہ یہ بنے ہوئے ہیں واہ واہ گائز آج کے روزے کی جو سہری ہے وہ شرارہ برو کی طرف سے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہو گئی ہے برگر کے بعد اب بھی آ گیا جی کباب تو کباب بھی ہمارے ریڈی ہو رہے ہیں ہماری چکن ہنڈی ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں کباب کی پکچر بھی بن رہی ہے ہماری ہنڈی ریڈی ہو رہی ہے برگر ریڈے ہو رہے ہیں کباب ریڈی ہو رہے ہیں آج تو بوتلیں بھی ہو گی آج تو مزا آ جائے گا برو ہاں ہاں تو فائنلی گائز اب بھی ہم آ جکے ہیں ہم نے اپنا سہری کا سمان جو کھول لیا ہے سارے ابھی کھانا چانا کھا رہے ہیں یہ ابھی میں نے نہیں کھایا اب میں نے سوچا کے دکھا دیں کہ سمان لیا ہے دکھایا ہے یہ نہ سوچیں کہ ہم نے کسی اور کے لیے لیا تو ہم نے اپنے لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کھا رہے ہیں تو ابھی میں بھی بیٹھ کے کھانے لگا ہوں سہری کر لیں اور باقی کمنٹ میں بتانا جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ آج کے بعد ہم کمنٹ پڑھیں گے تو آپ لوگا کا کوئی سوال ہو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہو ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور آپ کے لیے جواب ضرور دیں گے اچھا ٹھیک اور جواب ادھر سے باقی ابھی میں ولوگ بنانے جا رہی ہوں وہ نہیں بتانا ٹھیک ہے نیکس ولوگ میں بتاؤں گے کہ ہم کہا جائیں گے اور باکی ابھی کلیے اللہ فیس